تازہ خبر دیں آپ کو شہباز شریف کے قائد اے ایوان کیلئے کاغذات نامزد کی جمع کرا دیئے گئے ہیں تفصیل جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز وقار ستی سے وقار مزید کون سے ارکان نے قائد اے ایوان کیلئے کاغذات نامزد کی جمع کرائے ہیں جی ابھی اپوزیشن کی تمام جو جمعاتے ہیں انہوں نے گمیہ شباز شریف کی نامزدگی کے لیے اپنے اپنے طور کے اوپر الگ الگ وہ جو ہے ان کے وہ کاغذات وہ جمع کروائے ہیں کہ آمیڈ ڈوگر ملائکہ بخاری علی محمد خان بھی یہ بھی ایک کاغذات کی فائل لے کے سیکٹری قومی اسمبلی کا جو آفیس ہے اس کے باہر آ چکے ہیں دو بجے کا وہ وقت ہے اندر ابھی اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ موجود ہے سیکٹری مقومی اسمبلی کے جو آفیس ہے اس میں اور پاکستان تحریک انصاف کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ بھی ابھی یہاں پر پہنچتا ہے آمیڈ ڈوگر ہے اس کے ساتھ شاہ محمود قریشی کو تحریک انصاف نے اپنا نیا قائد اوان کے لیے امیدوار بڑھایا ہے آمیڈ ڈوگر صاحب نے ابھی ہمیں بتایا ہے اور آمیڈ ڈوگر ابھی گئے ہیں سیکٹری قومی اسمبلی کے پاس پاکستان تحریک انصاف نے شاہ محمود قریشی کو وزیراعظم کے لیے اپنا جو امیدوار ہے وہ بنایا ہے اور یہ ان کے کاغذات نمزدگی آمیڈ ڈوگر ملائکہ بخاری علی ممن خان اور دیگر جو لوگ ہیں وہ لے کر سیکٹری قومی اسمبلی کے آفیس پہنچ چکے ہیں سیف وقار ستی آپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے شاہ محمود قریشی کو امیدوار نمزد کیا گیا ہے نئے قائد اوان کے انتخاب کے لیے کاغذات نمزدگی جمع کرائے گئے ہیں شہباز شریف کے قومی اسمبلی میں قائد اوان کے لیے کاغذات نمزدگی جمع کرائے گئے ہیں اچھا وقار اگر ٹائم پر قائد اوان کے لیے کاغذات نمزدگی نہیں جمع کرائے جاتے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تو کیا شہباز شریف بلا مقابلہ منتخب ہو جائیں گے دیکھئے وقت پہلے کال چونکہ سپیکر کی رولنگ تھی آیا صادق جو وہ اجلاس شیئر کر رہے تھے ان کی رولنگ تھی کہ دو بجے کا ٹائم اور قومی اسمبلی کے رولز کے مطابق اس کو آپ ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے یا اس نے کمی پیشی نہیں کر سکتے یہ کرنے کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس وہ ضروری ہے پہلے آج صبح قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے وہ نادانستہ طور کے اوپر دو گھنٹے ٹائم وہ بڑھایا لیکن جب سیکریٹر قومی اسمبلی آئے اور اپوزیشن کے لوگ آ کے ملے کہ یہ غیر قانونی اور غیر آئینی عمل ہو جائے گا اس کے بعد وہ ٹائم دوبارہ ریورس ہوا اور باقیدہ اناؤنسمنٹ کی گئے کہ دو بجے تک کا ہی ٹائم ہے تو اب چونکہ وہ میاں شہباز شریف خود آئے تھے وہ پوری اپوزیشن کا ڈیلیگیشن تھا جس میں خورسی چاہتے اور وہ خوجہ آصف تھے خوجہ سعاد رفیق وغیرہ وہ سارے آئے تھے اور اس کے بعد پی ٹائی کے تین لوگ الگ الگ نومینیشن کو پیپرز لے کے گئے تھے جس میں وہ ملائکہ بخاری تھی آمیر ڈوگر تھے اور زین قریشی تھے تو اب چونکہ ابھی ہے ٹائم ابھی اپوزیشن جمع کرارہی تھی تو ساتھ ہی جو ہے اسی آفیس میں چلی گئی ہے جو ٹیم پاکسنٹ ایلی کے انصاف کیا ہی ہے آمیر ڈوگر سے ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے وزارت عظمہ کے جو امیدوار ہیں وہ شاہ محمود قریشی ہوں گے اور ان کے نومینیشن ابھی انہوں نے جمع کرانی ہیں سیکرٹی کومیسن دیکھئے پہلے تو انونسمنٹ ہوتی ہے پھر نومینیشن کا ٹائم ہوتا ہے وہ جمع ہوتے ہیں پھر ابھی آج ہی انہوں نے وہ کاغذات کی جمع کرانے اور جانچ پرٹال ہوگی پھر جو امیدواران سے نام کا نان کہہ جائے گا جبکہ کل اس کے اوپر مقاعدہ پونس امیر کے عوان میں بوٹنگ ہوگی صحیح تحریک انصاف کے ارکان شاہ محمود قریشی کے کاظات جمع کرانے پہنچ گئے ہیں جبکہ شہباز شریف کے قومی اسمبلی میں قائدہ ایوان کے لیے کاظات نامزد کی جمع کرا دیے گئے ہیں نئے قائدہ ایوان کے انتخاب کے لیے کاظات نامزد کی جمع اور جانچ پرٹال کا یہ سلسلہ جاری ہے شہباز شریف نے کاظات نامزد کی جمع کرائے ہیں جبکہ شاہ محمود قریشی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے امیدوار ہوں گے وقار ستی نے ہمیں تفصیلیں اپ ڈیٹ کیا شکریہ آپ کا وقار